اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو تو میں لے کے آئی ہوں عید کی مزیدار سی ریسپیز آج میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گی میٹھی عید کے لیے مزیدار سا کسٹرڈ کو نافع بنانے کی تو چلیے شروع کرتے ہیں کسٹرڈ کو نافع بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں 2 ٹیبر سپون دیسی گھی لیا ہے آپ یہاں پہ بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گھی میڈیم آنچ پہ گرم کرنا ہے گرم ہو جائے تو کرش کی ہوئی 250 گرام سوئیہ شامل کرنی ہے اور ہلکی آنچ پہ 1 سے 2 منٹ کے لیے ان کو فرائی کرنا ہے پھر اس میں شامل کرنی ہے 3 ٹیبر سپون پی سی ہوئی چینی اور چمر سے اچھی طرح سے ہلانا ہے اور ہلکی آنچ پہ 1 منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اس میں 1 ٹیبر سپون کنڈنس ملکہ شامل کرنا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ 2 ٹیبر سپون نیڈو کا خوش دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے سوئیوں کی اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے اور ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تو چلہے کو بند کر دینا ہے اور ان کو گرائنڈر میں ڈال کے کرش کر لینا ہے اور میں نے یہاں پہ سرونگ ڈش لی ہے اور ان سوئیوں کی ایک لئر اس سرونگ ڈش میں لگا دی ہے اس ڈش کو آپ فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ سوئیاں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں جب تک سوئیاں سیٹ ہوتی ہیں تو پاس کسٹر بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے ایک پین میں ایک کلو فل کریم ملک لینا ہے اور اس کو ابلنے دینا ہے اب پاس ایک بال میں ہاف کپ کسٹرڈ کا لینا ہے اور ایک کپ پانی کا ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دودھ بھی ابل چکا ہے پھر اس میں ہاف کپ چینج کا شامل کرنا ہے جتنا آپ کو مٹھا پسند ہے اس کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اب اس میں 3 ٹیبر سپون کنڈینسڈ ملک کا شامل کرنا ہے اور اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے اب اس میں جو کسٹرڈ کو مکس کر کے رکھا تھا وہ شامل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ کوئی گھٹلی نہ بنے پھر اس کو 3 سے 4 منٹ تک پکنے دینا ہے اور چلے کو بند کر دینا ہے پھر اس میں 200 ایمل کریم شامل کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ کریم کسٹرڈ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہاں پہ سوئیاں بھی سر وینڈش میں اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہیں اور یہاں پہ گرم کسٹرڈ کو ہی ان سوئیوں کے اوپر پور کر رہی ہوں کسٹرڈ کو تھنڈا کر کے نہیں ڈالنا ہے اب کرش کی ہی سوئیوں کی لے لگانی ہے اور سوئیوں سے اچھی طرح سے کور کرنا ہے کسٹرڈ کنافا کو ڈیکوریٹ کرتے ہوئے کی سٹارٹ کی ویڈیو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی اس ڈیش کو اور خوبصورت کرنے کے لیے کسٹرڈ کے ساتھ ہی اس کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے بری کٹا ہوا پستا اور بادام لیے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو گانش کر رہی ہوں یہ میٹھا بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے تو دیکھیں جی کسٹرڈ کنافا کی ڈیش کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھنا ہے تو مزے دار سا کسٹرڈ کنافا تیار ہے یہ اپنے ڈیفرنٹ ذائقے کے ساتھ بہت پسند کیا جاتا ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیں یقین کریں یہ سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل اہان فورس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ